بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد ارشد آپ سے مخاطب ہوں آج ہم حدیث نمبر پانچ سے متعلقہ کچھ سوالات کرتے ہیں سوال نمبر ایک ایمان کے لغوی معنی تحریر کیجئے جواب ایمان کے لغوی معنی ہے تصدیق کرنا یقین کرنا مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنے والا یقین کرنے والا سوال نمبر دو ہمارا ایمان ہماری خواہشات سے کیا تقاضہ کرتا ہے جواب ہماری خواہشات اسلامی تعلیمات کے تابع ہونی چاہیے سوال نمبر تین عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے جواب ارشادِ خداوندی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی گویا اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے سوال نمبر چار حدیث نبوی جو میں لائے ہوں سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور اس کی وہ تفسیر اور تشریح بھی جو قولی فیلی یا تقریری احادیث سے ثابت ہے سوال نمبر پانچ کون سا شخص ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے جواب جو شخص اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا وہ شخص ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے عزیز علیہ آپ نے ان تمام سوالات کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نیٹ کاپیوں میں بھی تحریر کرنا ہے مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے حدیث نمبر پانچ کا ترجمہ اور تشریحات کر کے زبانی اپنی نیٹ کاپیوں میں تحریر کر لیا ہوگا اب ان سوالات کو بھی اپنی نیٹ کاپیوں میں تحریر کرنا ہے اللہ حافظ